اسلام علیکم دوستوں میں ہوا کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ولیدھان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ولیدھان آج کا ہمارا ٹوپک اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی پر ہے تو آج آپ کو بتاتے چلے حسبولہ نے اسرائیل پر دو راکٹ فائر کیے ہیں جبکہ پچھلے ہفتے بھی حسبولہ نے اسرائیل پر وائٹ فس فورس سے حملے کیے تھے اب یمن کے حودی بھی روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل اور امریکن بیری جہازوں پر راکٹ حملے کرتے ہیں اسرائیل نے حماس کو مصر اور قطر کے ذریعے سالسی کی پیشکش کر دی تھی جو کہ حماس نے بالکل مسترد کر دی ہے یہ پیشکش صرف دو مہینے کے لیے جنگ بندی کی تھی جس میں اسرائیل کی کچھ شرائط بھی شامل تھی جن میں قیدیوں کا تبادلہ بھی تھا حماس نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور حماس کا کہن ہے اگر جنگ بندی ہوگی تو مکمل ہوگی مستقل ہوگی نہ کہ صرف دو ماہ کے لیے ہوگی اسرائیل اور حماس کی جنگ کو 112 دن مکمل ہو چکے ہیں جبکہ اب اسرائیلی وزریادن پر بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اور اس کے ملک کے اندر بھی بہت زیادہ اس پر پریشر ہے کیونکہ اب بھی بہت سے اسرائیلی حماس نے یرہمال بنائے ہوئے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل اب جنگ بندی چاہتا ہے پچھلے ہفتے 240 فلسطینیوں کے بدلے حماس نے 100 اسرائیلیوں کو رہا کیا تھا جبکہ اب 135 اسرائیلی اب بھی حماس کی قید میں ہے حماس کے لیڈر ابو عبیدہ جو کہ الکسام بریگیٹ کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پچاس کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ